سٹار پلس کی بہت ہی خوبصورت اور عداؤں سے بھرپور عبی نیتری ہیں پرڑالی راتھو جن کی کیوٹ سی سمائل بھولی بھالی صورت کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنانے کے لیے کافی ہے انہی عداؤں نے بھارت کے ہزاروں لڑکوں کا دل لوٹا ہوا ہے لیکن دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ دیش کی جنتائی نہیں بلکہ پرڑالی کے عداؤں پر انڈسٹری کے پانچ ستارے بھی فیدہ ہیں جو ان کی عداؤں کے دیوانے ہیں تو چلیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں پرڑالی کے عداؤں کے بارے میں جس کے دیوانے ہو چکے ہیں ٹی وی جگت کی یہ پانچ بڑی ستاری سٹار پلس کے انوج کا پاڑیا کو سٹار پلس کی اکشرا سے کافی زیادہ لگا ہو گیا ہے جیہاں یہ اکشرا یعنی پرڑالی راتھو اور کے حسن کے دیوانے ہیں ان کی غزب کے عدائی کی دیوانے ہیں اور ان کی کیوٹلی بولنا چنچل شوک حسینہ کی طرح مسکرانا انہیں کافی زیادہ پسند ہے جیہاں ابینیتہ نیل بھٹ کو بھی پرڑالی راتھو کی کیوٹ سمائل بولنے کا طریقہ چلنے کا طریقہ براسنگ سینس اور سیلفی کھچوانے کا طریقہ کافی زیادہ پسند ہے ان کی اسی عداء پر تو نیل بھٹ اپنی بیوی ایشوریہ شرما کو بھول چکے ہیں تب ہی تو پرڑالی کے چکر میں یہ کئی بار اپنی بیوی سے ڈائٹ کھا چکے ہیں محسین خان اتنے زیادہ پیارے ہیں کہ کوئی بھی لڑکی ان سے نظریں نہ ہٹا بائی پر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ محسین خان خود پرڑالی کی سمائل کے دیوانے ہیں اسی کے ساتھ پرڑالی کا ہنساس کر بات کرنا بھاگنا دوڑنا اور موڈل کی طرح ووک کرنا انہیں خوب پسند ہے ان کے اکارڈنگ پرڑالی کی ادا کا کوئی بھی توڑ نہیں ہے ٹی و انڈسٹری کے ینگ ہینڈسوم ابینیتہ پارس کلناوت تو پرڑالی کے اتنے بڑے فین ہو چکے ہیں کہ ان کا بس چلے تو پرڑالی سے یہ شادی کر لیں جی ہاں پرڑالی جب بھی کسی سے بات کرتی ہیں تو ان کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک ہوتی ہے ایک الگ ہی تہذیب اور ادا کے ساتھ یہ دوسرے سے ملتی ہیں اور ان کے فیس ایکسپریشن اتنے کمال کے ہوتے ہیں کہ اس سے ان کی ادا اور بھی نکھر کر باہر آتی ہے پرڑالی راٹھور کے ابیمنیو یعنی کے ابی نیتہ ہرشت چوپڑا تو ان کی ادا کے فین ہیں دیوانے ہیں یا پھر کہہ دیں سب سے بڑے مرید ہیں جی ہاں ہرشت چوپڑا ان کی ہر ایک چھوٹی بڑی ادا سے واقف ہو چکے ہیں چاہے وہ ان کا آنکھ مارنا ہو یا پھر آنکھوں سے سیریسلی باتیں کرنا ادایی کی نکھرہ اور نزاکت پرڑالی کا دوسرا نام ہے تو دوستو کیا آپ بھی پرڑالی راٹھور کے دیوانے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے